ہر خاص وام کے چہتے ہو گئے ہیں سلیم امروحوی کا تعلق امروحہ سے ہے امروحہ شہر علم و عدب کا گہوارہ اس سرزمین کا ماضی شاندار ہے حال تابناک اور بہترین مستقبل کے آثار بھی صاف نظر آتے ہیں ہر دور اور ہر وقت میں اس خطے نے علم و عدب کے آفشار برسائے ہیں اسی شہر سے تعلق ہے سلیم امروحوی کا کم عمر میں ہی بہترین شاعری نے سلیم کو بڑے شورا کی فہرست میں شامل کر دیا آسان زبان میں شاعری کر کے سلیم امروحوی ہر خاص وام کے چہتے ہو گئے انیس سو بہتر کو امروحہ کے ایک عدبی خانوادے میں پیدا ہونے والے سلیم امروحوی کو آغوش مادر میں ہی شاعرانہ ماحول ملا محض چھ برس کی عمر میں ہی سلیم صاحب نے شیر کہنا شروع کر دیا تھا سن 2006 میں سلیم امروحوی کا مجموع کلام سرمایہ نجات کی شکل میں منظر عام پر آیا ان کے تخلیقی اور شیری فن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے اس پہلے مجموعے کو اتر پردیش اردو اکیڈمی کی جانب سے عزاز سے نوازا گیا اس کے بعد سلیم امروحوی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا سماج سیاست اور حالات حاضرہ پر ان کے بہترین اشار لوگوں کے سامنے آتے رہے شائری جب میں انسانیت کی بات ہوتی ہے تو یقیناً سف سے بڑا درس ہمیں سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درسے ملتا ہے اس لیے میں نے آپ نے دیکھا کہ میرے جو بھی پہلا شیری مجموعہ ناتر منقبت کا سرمایہ نجات آیا تھا اس کے بعد غزلیات کا مجموعہ آیا اور اب میرا تازہ شیری مجموعہ ذکر مصطفیٰ آ رہا ہے تو اس میں بھی میں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کوشش کی ہے کہ اس سیرت کو اس میں بیان کروں تاکہ سماج تک یہ صحیح میسج جا سکے کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا میسج دیا ہے سلیم صاحب نے ناتر منقبت کے بعض اشار ایسے کہہ ڈالے جسے پڑھنے کے بعد تنہائیوں میں بھی دل نے با آواز بلند واہ واہ کہا نبی کریم کے اخلاق اور ان کی آل کے کردار پر سلیم امروہوی نے جو شیر کہا وہ قابل داد بھی ہے اور قابل دید بھی ہے ان کی ناتر منقبت کی شاعری میں محمد اور آل محمد سے ان کا گہرا قلبی لگاؤ صاف چھلکتا ہے ان کی تخلیق پڑھنے کے بعد ان کے دل میں بسی محمد اور آل محمد کی خوشبو کو بہت آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ قرآن کے جو لفظوں شامل بیان میں تب کہہ سکیں گے ناتر محمد کی شان میں ان کا یہ شیر پڑھنے کے بعد دل نے آواز بھی دی اور دعا بھی دی تمہارا عظم سلامت تمہاری عمر دراز زمانہ تم سے بہت کام لینے والا ہے عزیز سلام کے لیے